دوستو ماملہ الور کے حریس ہسپٹل کا ہے یہاں پر ایک چوبیس سال کی محیلہ کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے جس کے فیفڑوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے اس محیلہ کو اس ہسپٹل میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے فیفڑوں میں انفیکشن اتنا زیادہ تھا کہ اس کو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے آئی سی یو میں اسی کو رکھا جاتا ہے جس کی حالت زیادہ خراب ہوتی ہے تو اس محیلہ مریض کو بھی حریس ہسپٹل کے آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے لیکن اسی آئی سی یو میں چراغ یادو نام کا ایک سٹاف میمبر جو نرسنگ کرمی تھا چراغ یادو کی ڈوٹی آئی سی یو روم کے اندر اسی ہسپٹل میں تھی رات کے تین بجے چراغ یادو آئی سی یو روم میں جاتا ہے اور وہاں پر اس محیلہ مریض کے ساتھ درندگی کرتا ہے گلت کام کرتا ہے جب یہ محیلہ چراغ یادو کا ویرود کرتی ہے تو چراغ یادو اس کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہے اس کام میں ایک فیمیل اسپتال کرمی بھی چراغ یادو کا ساتھ دیتی ہے دوستو انجیکشن لگانے کے بعد یہ محیلہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کو جب ہوش آتا ہے تو یہ محیلہ اپنے پتی کو فون کر کے بلواتی ہے اور اس کو ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے اس گھٹنا کے بعد وہاں پر جو باقی لوگ ایڈمٹ ہیں ان کو بھی انشیکیور فیل ہو رہا ہے اور وہ بھی اپنے پریزنوں کے لیے چنتی تھے اسپتال کے سی سی ٹی وی فوٹیز میں چراغ یادو محیلہ کے بیڈ کے چاروں طرف پردے لگاتے ہوئے نظر آتا ہے پتی کی شکایت کے بعد پولیس نے چراغ یادو کو گرافتار کر لیا ہے